بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینٹنس کے بارے میں بتاؤں گا یعنی کہ میں آج آپ کو جملے کے بارے میں بتاؤں گا تو لیٹس ٹارٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ورڈ کیا چیز ہے لفظ کیا چیز ہے یعنی کلمہ لفظ کو اردو میں کلمہ بھی کہتے ہیں ورڈ انگلیس کے اندر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ورڈ کیا چیز ہے یہ لفظ کیا چیز ہے ہروف کا ایسا مجموعہ ہروف کا ایسا مجموعہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ پہلے جو میری ویڈیو ہے سبجیکٹ ورڈ اوبجیکٹ وہ لازمی آپ دیکھیں پھر آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا چلے گا ٹھیک ہے اگروپ اوف لیٹر ہروف کا ایسا مجموعہ جو دے ایک مفہوم اس کو جو ہے لفظ کہا جاتا ہے اب پہلے تو آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ لیٹر کیا چیز ہے انگلیس کے لیٹر اے ٹو زی یعنی کہ اے ٹو زی یہ جتنے بھی ہروف ہیں ان کو ہم لیٹرز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں لیٹرز اور اردو کے اندر ہاں بولتے ہیں حروف ٹھیک ہے اب وہ مفہوم کیا چیز ہے میں یہاں پر جو ہے وہ ایک لفظ یعنی کہ میں لکھتا ہوں اے اے ایم آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی معنی ہے ڈکشنری کے اندر دیکھیں اس کا کوئی مطلب کوئی معنی آپ کو ملے گا آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ لیٹر ہیں دیکھیں ایک لیٹر دو لیٹر اور یہ تین لیٹر انگلیس کے یہ لیٹرز تو ہیں لیکن وہ اپنا پورا مفہوم نہیں دا کرے اگرپ آف لیٹر یعنی کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنا پورا مفہوم دا کرے تو پھر جو ہے وہ لفظ بنتا ہے اب پورا مفہوم کیا چیز ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں پورا مفہوم یہ چیز ہے اگر میں انہی حروف کو میں لکھ دوں گا ایم اے این تو یہ کیا بن گیا آدمی یعنی کہ اب لیٹرز بھی ہیں اور اپنا پورا پورا مفہوم ہی بھی دا کرے ہیں لیٹرز بھی ہیں ایک شرط ہماری پوری ہوگی اب دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنا پورا پورا مفہوم بھی دا کرے ہیں کیا ایم اے این مین مین میں نے آدمی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ ہمارا ورڈ ہو گیا لفظ بن گیا پتہ لگ گیا بیٹا آپ کو یہ ہمارا لفظ بن گیا کوئی اور لفظ جو ہے وہ لکھ لیں او آر ڈبلیو ک اب آپ ڈکشنی ڈونڈیں نیٹ کے اوپر سرچ ماریں آپ کو اس کا معنی جو ہے وہ ملے گئے نہیں کیونکہ بیٹا یہ تو لفظ ہی نہیں ہے لیٹر تو ہیں انگلیش کے لیٹر تو ہیں لیکن اپنا پورا مفہوم دا نہیں کر رہے تو یہ لفظ نہیں ہے اب پورا مفہوم کیسے دا کریں گے جب ہم ان کو ترتیب کے ساتھ لکھیں گے ترتیب کے ساتھ کیسے لکھیں گے ورک لکھیں گے ڈبلیو او آر کے ورک میں نے ہوتا ہے کام ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ اس نے اپنا پورا مفہوم دا کر دیا اور یہ ہمارا جو ہے وہ ورڈ ہے یہ بھی ورڈ ہے یہ بھی ورڈ ہے اور یہ ورڈ نہیں ہیں میں آپ کو جو ہے وہ ایک اردو کے اندر جو ہے وہ مثال دیتا ہوں ایک ہم جو ہے وہ اردو کے اندر جو ہے وہ کر لیتے ہیں میں سمجھانے کے لیے میں یہاں پر ایک لکھ لیتا ہوں اور یہ لفظ ہے یہ دیکھیں حروف تو ہیں لیکن یہ اپنا پورا مفہوم دا نہیں کر رہے یہ لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں جی ایک اور جو ایکزیمپل کر لیتے ہیں ایم او سی ای اب یہ دیکھیں بیٹا یہ حروف تو ہیں لیٹرز تو ہیں لیکن یہ اپنا پورا مفہوم نہیں ادا کر رہے اور جب میں ان کو ترتیق پر ساتھ لکھوں گا تو پھر یہ اپنا پورا مفہوم دا کریں گے تو پھر لفظ بن جائے گا سی او ایم ای کام کام کا مطلب ہوتا ہے آنا ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح یہ حروف کی نشانی ہے اور یہ جو ہے وہ حروف کی پہچان ہے اب ہم کریں گے نیکسٹ نیکسٹ دیکھیں جی امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے آپ خود بھی پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اب ہم چلتے ہیں سینٹینس جملہ یعنی جملہ جملہ کیا چیز ہے آپ دیکھیں اب لیٹر جو ہیں چھبیس الفابیٹیکل یا سمال لیٹر اب ان سے ہم نے بنا لیا جو ہے وہ لفظ اب لفظ کو آپس میں ملانے کے بعد ورڈز کو آپس میں ملانے کے بعد پھر کیا بانتا ہے پھر جملہ بانتا ہے پھر کیا بانتا ہے جملہ بانتا ہے وہ کیسے بنے گا اس کی پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں آگ گروپ آف ورڈز الفاظ کا مجموعہ بچ میکس کمپلیٹ سینس الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پورا مفہول دا کرے اس کارڈ آ سینٹینس اس کو جو ہے وہ جملہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جملہ کہا جاتا ہے اب یہاں جو ہے وہ بات پیدا ہوتی ہے سبجیکٹ وراب اوڈجیکٹ کی جو پہلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے سبجیکٹ بولتے ہیں فکرے میں کام کرنے والے کو وراب کہتے ہیں فکرے میں جو کام ہو رہا ہو اور اوڈجیکٹ کہتے ہیں جس چیز کو پر کام ہو رہا ہو فائل فیل اور مفہول سبجیکٹ وراب اور اوڈجیکٹ اور اس کو بھی ساتھ ہم نے کمبائن کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگروپ آف ورڈز الفاظ کا مجموعہ جو مجموعہ جو مکمل طور پر اپنا مفہول دا کرے اس کارڈ آ سینٹینس اس کو جو ہے وہ جملہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی میں جو ہے وہ اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں میں ایک طالب علم ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں آئی ایم آ آئی ایم آ سٹوڈنٹ میں ایک طالب علم ہوں ٹھیک ہے نا اب یہ اپنا ایک پورا مفہوم دا کر رہا ہے اب پورا مفہوم میں یہاں پر جو ہے میں یہاں پر اس چیز کو میں کو ختم کر دیتا ہوں اور آئی کو ختم کر دیتا ہوں ایک طالب علم ہوں ایک طالب علم ہوں کیا بن گیا تو یہ کمپلیڈ سینٹینس نہیں ہے یہ آن کمپلیڈ سینٹینس ہے اس کو بولتے ہیں آن کمپلیڈ سینٹینس نا مکمل جملہ اور جملہ کب مکمل ہوگا جب اس کے اندر سبجیکٹ ہوگا ورب ہوگا افجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ مکمل جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے اب ایک طالب علم ہوں میں میں کی انگلس کیا ہے آئی آئی ایم آر سینٹینس میں ایک طالب علم ہوں یہ بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہے یہ بھی کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی لفظ ہیں اپنا پورا مفہوم دا کر رہے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے ایک جملہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب گور کرے ڈیفنیشن کے اوپر اگین لاسٹ ٹائم میں بتانے لگا ہوں اگروپ آف ورڈ الفاظ کا ایسا مضموعہ جو میکس کمپلیڈ سینس الفاظ کا ایسا مضموعہ جو اپنا پورا مفہوم دا کرے اس کارل سینٹینس اس کو جو ہے وہ جملہ کہا جاتا ہے جیسے کہ میں ایک طالب علم ہوں i am a student میں ایک جو ہے وہ طالب علم ہوں next اور ہم ایک سینٹینس کر لیتے ہیں وہ سکول جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا آئے گا she goes to school ٹھیک ہے اب she جو ہے وہ لڑکی کے لیے وہ goes کا مطلب ہوتا ہے جانا یہ بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہے to کا مطلب ہوتا ہے کو سکول کا مطلب ہوتا ہے سکول ٹھیک ہے یعنی کہ یہ الفاظ ہیں یہ تمام الفاظ اُڈو میں ہیں یہ تمام الفاظ جو ہے وہ انگلش کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو جب تمام جو ہے وہ الفاظ اپنا پورا پورا مفہوم دا کریں تو پھر جو ہے وہ جملہ وجور میں آتا ہے وہ سکول جاتی ہے she goes to school ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں اور چیز کو یا کٹنگ کر دیتا ہوں یہاں پر سکول کو ختم کر دیں she goes to تو وہ کہاں جائے گی اس کا جو ہے وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس طرح ہی انکمپلیٹ جو ہے وہ سینٹینس بن جائے گا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ فریز مرکب ناکس اگ گروپ او ورڈز الفاظ کا مجموعہ which makes sense جو مفہوم دا کرے but not complete is called a phrase لیکن وہ اپنا جو ہے وہ الفاظ پورا مفہوم دا کرے تو وہ فریز کلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں فریز کلاتے ہیں فار اگزیمپل میز کے اوپر میز پر لکھ لیں آپ میز پر میز پر کیا ہے گا on the table ٹھیک ہے ہمیں کیا پاتا ہے میز پر کیا ہے یعنی کہ میز پر لکھا ہوا ہے یہ جملہ مکمل نہیں ہے اس کو بولتے ہیں مرکب ناکس یا انکمپلیٹ سینٹینس ٹھیک ہے نام کمل جملہ میز کے اوپر on the table under the tree درخت کے نیچے under the tree ٹھیک ہے اب under the tree درخت کے نیچے اب ہمیں کیا پاتا درخت کے نیچے جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا فریز ہوگا یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوگا مرکب ناکس ہوگا اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ایکزیمپل دیتا ہوں اس جو ہے وہ فریز کی میدان میں میدان میں کیا ہے گا ان دا گرون میدان میں ٹھیک ہے اب میدان میں کیا ہمیں نہیں پتا پورا فکرہ نہیں ہے یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے یہ نامکمل جملہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو کمپلیٹ کروں تو آپ دیکھنا کھلاڑی میدان میں کھیل رہے ہیں کیا آئے گا دا پلیئر پلی دا پلیئر آر پلی ان دا پلی گرونڈ یعنی اب یہ دیکھیں کہ تمام الفاظ جو ہے وہ اپنا پورا مفہوم دا کر رہے ہیں یہ سینٹینس ہے اور اوپر والا میدان میں میدان میں کیا ہے میدان میں کوئی بینسے ہیں یا بکری ہیں یا کیا ہیں کوئی پتہ نینہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھلاڑی میدان میں کھیل رہے ہیں دیکھیں الفاظ تو ہیں وہ پورا پورا مفہوم بھی دا کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کھلاڑی میدان میں کھیل رہے ہیں و بیش تین دفعہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ تین دفعہ دیکھیں گے اس ویڈیو کو تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی مال اللہ اسلام علیکم